مریک کے بعد سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں سٹی اٹ نائن اور اب بات ہوگی اندور کی مقبول فیدہ حسین نے قطر کی ناغرکتہ لی ہے اور اندور اس سے اندور میں ان کے پریشن سکت کافی ہتاش ہیں مول روپ سے اندور کے رہنے والے حسین صاحب کی سکولی پڑھائی سنیوگیتہ گنج سکول میں ہوئی اور یہیں انہوں نے فائن آرٹس کالج میں پینٹنگ سکھی تھی اندور میں حسین کے پریشتوں اور ان کے کلا کے قدردانوں کی ایک بڑی تعداد ہے اس سکول میں پڑھے ہیں ایم ایف حسین جب بھی اندور آتے ہیں یہاں آنا نہیں بھولتے یہاں ان کے کئی بال سکھا ہیں اور کئی سکھشک ہیں جو ابھی بھی یہاں اندور میں ہیں اندور کے کنکڑ سے مشہور چترکار مقبول فیدہ حسین کا ناغتہ ہے انہی میں سے ایک ہے سنیوگیتہ گنج بالک ودیالے جو حسین کی تمام یادیں بڑی شدت سے سنجوئے ہوئے ہیں یہی وہ اسکول ہے جہاں حسین صاحب نے شروعاتی تعلیم حاصل کی وہ جب بھی اندور آتے تھے اپنے اسکول آنا نہیں بھولتے تھے یہی انہوں نے فائن آرٹس کالیج میں اپنی کلا کو نکھا رہا اور یہی سے کلا کی دنیا سے جڑے اپنی زندگی کے 18 سال انہوں نے اندور میں بٹھائے ہندو دیوی دیوتاؤں کے اپتی جنک چتر بنانے پر اٹھے ویباد کے بعد سے پچانوے سال کے حسین کئی سال سے دوبائی میں نرواسد جیون بٹھا رہے تھے لیکن اب انہوں نے قطر کی ناغرکتہ سوئکار کر لی ہے اس خبر سے ان کے چاہنے والے آہد ہیں اندور میں ایسے کئی کلا پریمی اور کئی آرٹ گیلریز ہیں جہاں حسین صاحب کی پینٹنگ سلیقے سے سہجی گئی ہیں ان میں سے کچھ پینٹنگ تو خود حسین صاحب نے ہی پھیٹ کی تھی ان کے قطر میں بسنے کے فیصلے سے اندور کے لوگ افسوس میں ہیں کہ اب انہیں حسین صاحب کے استقبال کا موقع شاید ہی کبھی مل سکے پرکاش اندوستانی سہارا سمیں اندور تو اب جو ہے اندور کے جو قدردان ہیں حسین صاحب کے وہ نراش ہیں کہ اب وہ ان کا دیدار نہیں کر سکیں گے اس پورے مسئلے پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ورش سمواداتا پرکاش اندوستانی جی پرکاش جی آپ سے جاننا چاہیں گے ایک بہت بڑا تپکہ مانتا ہے کہ دیش کے لیے بہت بڑی کشتی ہے قطر کی ناغرکتہ جو حسین صاحب نے لی ہے اندور کے لیے کتنی بڑی کشتی ہے اور کیا ایک نجی کشتی کے طور پر حسین صاحب کا یہاں سے جانا دیکھا جائے ابھی لاحش جی بلکل صحیح بات آپ نے کہی ہے دراصل ایم ایف حسین صاحب کا قطر کی ناغرکتہ لینا بھارت کیلئے دکھت چا بات تو ہے ہی اندور کے لگوں کیلئے جدہ دکھتی بات ہے کیونکہ اندور میں انہوں نے کئی کئی سال بیتا ہے جب ایک قریب دیڑھ سال کے تھے تب اندور میں تھے اور قریب دیس سال کے اگر میں واپس ممبئی کی اور گئے یہی انہوں نے سکول کی پڑھائی کی یہی انہوں نے آرٹس کی کچھائیں سیکھی یہی انہوں نے کلاسی کی اور پروگریسیو آرٹسٹ روپ انہوں نے جب جائن کیا فرانسیس ٹیوٹرز خودا کا باؤنگے میں اس کے بعد ان کی خیاتی وحشبک ہو گئی انیس سو پانس سر تو انہوں نے جوری کو پہلی ایسیبیشن لگائی تھی اور اس کے بعد یوروپ اور یو ایسی میں لگاتار ان کی اگرشن لگتی رہنگی پچھلے دنوں ان کی ایک پینٹنگ بکنی ہے تو بیس لاکھ جالوں میں بکنی ہے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ قریب دس کروڑ روپے میں ان کی پینٹنگ بکتی ہے ایسے وقتی کا جانا اندور کے لوگوں کے لئے کتنا اپنے خاص بات ہے کہ اندور میں جب بھی آتے ہیں پڑے سہشتہ سے آتے ہیں تانگیں میں گھومتے تھے اپنے کالیج جاتے تھے سکول جاتے تھے سکول کی گلیوں میں گھومتے تھے اپنے نٹروں سے ملتے تھے ان کے سماج کے کئی لوگ یہاں پہ ہیں انہوں نے قطر کی ناغرکتہ لینے اور بھارت کے ناغرکتہ نہیں بچے کیونکہ ہماری سمیدان کے مطابق دوری ناغرکتہ نہیں ہو سکتی تو یہاں میں نہیں رہیں گے ابھیل آشی ایک بات اور بتانا چاہوں گا ایم ایف حسین صاحب پر قریب بارہ سو پچاس کیسز لگے تھے دھارمک مانیتاؤں کو کھنڈت کرنے کے اس میں سے کیونکہ تین کیسی بچے تھے اور اس میں باقی سارے کیس لند ہو گئے تھے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ کیونکہ ہندو دھرم کے جو مطاولمبی مون کے خلاف تھے مسلم دھرم کے لوگ بھی کچھ لوگوں کے خلاف تھے جب ان کی نینکشی فلم آئی تھی اس میں گانا تھا تو لوگوں نے یہ عارف لگایا تھا کہ اس میں قرآن کے کچھ شب نشہ لے لیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا بھی افمان کرنے والے تھے دکھی ہیں حسین کو ہم لوگوں نے کھو دیا جبالکل پرکاشی اور رشت طور پر کلا کے ساتھ جہاں راجنیتی آئی تو کلا کا سر ایک طرح سے کہہ جائے کی کٹ گیا اب اس پورے معاملے کو لے کر اندور کی جنتہ تو دکھی آ رہی ہے لیکن اندور کے سیاست داں کس طرح کی پرتیقریہ دے رہے ہیں کیا یہاں پر بھی رائے بٹی ہوئی ہے پورے دیش کی طرح ابھی لائے جیس سیاست داں لوگوں کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے حسین کیا بناتے ہیں یہ ان کی سمجھ سے بھی پر ہے بے کیول یہی جانتے ہیں جیسا کہ عام لوگ جانتے ہیں حسین وہ ویکتیر جنہوں نے سٹارہ حیثیت دلوائی کسی آرٹس کو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیم جعوید نے فلمیں لے کروں کو سٹارہ حیثیت دلوائی حسین نے ایک سٹارہ حیثیت پینٹرز کو دلوائی سترکاروں کو دلوائی سترکار ہونا یا کلاکار ہونے کا بھکاری ہونا نہیں ہے یہ سمجھا جانے لگا اور ایک سممان کا پیشاہ بھی پینٹنگ کو ملا بھارت کا پکاسو انہیں کہا جاتا ہے بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی لیکن پندرپور کا ایک لڑکا جو انڈور میں آیا انڈور میں پڑھا کیا ان کی ماں تک کی بہت ہو گئی تھی اور ان کے پتہ نے دوسری شادی کرنی تھی اور ان کے پتہ انڈور کی مالوہ مل میں گیٹ کی پر تھے ٹائم کی پر کا کام کرتے تھے تو یہ انڈور میں رہے انڈور میں انہوں نے فکر کی جنگی بیٹائی سائیکل پر گھومیں پیرل گھومیں سینیما کے پوسٹر بنانا انہوں نے یہی سے شروعات کی اور ایک لمبی کہانی ہے انڈور کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک ایسی سی کہانی بتاتے ہیں لگتا ہے کہ پورے پورے دن چھوٹے پڑ جائیں اور پچھلی بار جب وہ یہاں آئے تھے تو ہمارے شاہد مرزا نے ان کے لئے کائجن کیا تھا جس میں عادل پوریشی تھے اور بہت سارے لوگ سے رہا تھے انڈوری نے ان کی کئی فلمیں لکھی ہے تو انڈور کا انڈور کے لوگوں سے ان کا بڑا پیان رہا ہے میں ممبئی میں خانہ اوپرے ٹائیز تھا میری اوپر سے ملکات ہوتی تھی لیکن ایک پتھکار کی حصہ صلیم ایک انڈوری لکھتے کے ناتے وہ بھی ہمیشہ تو کر کے ہی بلا کرتا تھے اور بڑی اچھی باتیں کرتے تھے کبھی ان کے مند میں اہنکار کی بھانا نہیں آئے گا جی بالکل پرکاہ جی جس طرح سے حسین صاحب نے دکھ وقت کیا ہے دیش کو چھوڑ دینے کیونکہ ان کی مجبوری کو لے کر کیا انڈور کے لیے کوئی خاص پرتکریا ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی ذریعے پہنچی ہے یا وہ امید کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فون یا کوئی خبر آئے گی اور وہ بتائیں گے کہ انڈور سے دور جانا انہیں کیسا لگ رہا ہے ابھی تک تو انڈور کی کسی وقتی نے ایسی کچھ بات نہیں کی ان سے دراصل ستارے ان کے چاہنے والے بہت زیادہ شاپد ہیں انہیں لگ نہیں رہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اب جو حسین انڈور آئیں گے وہ بھارتی حسین نہیں ہوں گے بھارت کے ناغریک حسین نہیں ہوں گے وہ انڈور وہ بھارتی مول کے حسین ہوں گے بھارتی مول کے چترکار ہوں گے بھارتی چترکار نہیں ہوں گے تو یہ ایک دکھت بات ہے اور قطر کے لیے بھارت لوگوں نے ہم سے یہی بات کہے کہ بھارت کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے لیکن قطر کے لیے بہت بڑی اقلب دیئے خاص بات ہے کہ انہوں نے قطر کی ناغریکتہ کے لیے کوئی آویدن نہیں کیا انہیں اپنے آپ قطر کی قطر کے راج پریواد نے یہ ہوتا دیا اور انہیں منولد کیا ناغریکتہ سے سماند کیا تو یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھارتی قطر کی ناغریکتہ ملی لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ حسین نہ بھارت کے ناغریک ہیں نہ قطر کے ناغریک ہیں وہ ویشوک ناغریک ہیں وہ پوری دنیا میں ان کے چطرکاری کا کلاکتیوں کا دنکہ بستا ہے جی بالکل پرکاہ جی اور جس ان دور کی سرزمی کو کینواز بنا کر اپنی زندگی کے سبھی رنگ انہوں نے اکیرے تھے آج اسی کینواز سے وہ سارے رنگ چلے گئے ہیں اور واقعی میں ان دور اب دیکھنے پر کم سے کم کلاک کے نظریے سے بہت فیقہ نظر آتا ہے بہت بہت شکریہ اس تمام مسئلے پر ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور وہ اپنے درشکوں کو ان دور کی کچھ اور خبریں دکھائیں گے سنگ شیپ میں بی آر ٹی ایس کے کامکاج کو پرکنے اور آواشک دشان ردیش دینے کے لیے ویشو بینک کی ٹیم ان دور آنے والی ہے ویشو بینک کی یہ ٹیم نو مارچ کو ان دور آئے گی اس ٹیم کے سدر سے بی آر ٹی ایس کے نرکشن کے ساتھ ہی پرشاستنک ادھیکاریوں کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے انو سوچت جاتی آرکشن بچاؤ منچ کے سدرسیوں نے ان دور کے پالدہ ناکے پر پردرشن کیا منچ جاتی کے آدھار پر بڑی ہوئی جنسنکھا کے انپات میں آرکشن پرتیشت بڑھانے کی مانگ کر رہا ہے پردرشن کاریوں نے رنگنات مشرا کمیشن ریپورٹ کو بوٹ بینک پر آدھارت بتاتے ہوئے رنگنات مشرا کام کتلا بھی بھونکا باروی کے پرشنپت کے ساتھ ہی بوٹ کی پرکشائیں شروع ہو گئی ہیں ان دور زلے میں ہی اس پرکشا کے لیے 130 پرکشا کیندر بنائے گئے ہیں سکھشا سمیتی کے پرباری گوپال مالو نے بھی کئی پرکشا کیندروں کا نرکشن کیا سکھشا سمیتی نے سبھی اسکولوں میں پانی اور انے سویدھاؤں کا بھی جائزہ لیا ان دور میں ایک نوزات ششو اور دو بچوں سمیت چار لوگوں میں سوائن ٹو کے لکشن دیکھے گئے ہیں سندہ کے آدھار پر ان سبھی کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے چاروں کے سیمپل جبلپور بھیجے گئے ہیں شہر میں اب تک 69 مریضوں میں سوائن ٹو کی پشکی ہو چکی ہے نگر نگم نے زون ویبستہ میں بدلاؤ کرتے ہوئے ان کی سنکھیا 12 سے بڑھا کر 15 کر موسیقی